بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتے ہوں آپ بالکل ٹھیک ہوں گے ویورز آج کی ویڈیو میں میں آپ سے بی بی گلز کا فروگ ڈیزائن شیئر کرنے جا رہی ہوں فروگ کے ساتھ ہم نے ٹوپ بھی بنانا ہے تو ویورز یہ ڈیزائن ہم نے چار سے پانچ سال کی بچی کے لیے ریڈی کرنا ہے تو ویورز اس ڈیزائن کو بنانے کے لیے ہم نے کوئی لیسز وغیرہ نہیں لی جسٹ ہم نے کپڑے سے یہ ڈیزائن تیار کرنی ہے تو ویورز آپ نے ویڈیو کو کہیں سے بھی سکپ نہیں کرنا ویڈیو کو پورا باز کرنا ہے کیونکہ یہ فروگ ریڈی ہو کر ماشاء اللہ بہت خسرت لگنے والا ہے اور اس کے اوپر ہم نے ٹوپ بھی بنانا ہے اس کو جاکٹ بھی ہم کہہ سکتے ہیں اور ٹوپ بھی کہہ سکتے ہیں تو چلے ویورز ویڈیو شروع کرتے ہیں ویورز یہ فروگ کے ٹوپ پارٹ کے کپڑے کو ہم نے یہ دیکھیں ڈبل فولڈ کر لیا یہ تھوڑا سا کپڑا ہم نے ایکسٹرہ رکھا ہے پیچھے سے بٹن پٹی بنانے کے لیے یہ لمبائی ہم نے اس کی دس انچ رکھی ہے اور چڑائی ہم نے ساڑھے سیون انچ رکھی ہے اور ہاف انچ ہم نے بٹن پٹی کے لیے رکھا ہے اور فائیو انچ ویورز ہم نے اس کی شولڈر کی چڑائی رکھی ہے اور فائیو انچ ہی ہم نے اس کی آرم ہول کی لمبائی رکھی ہے یہ ہم نے آرم ہول یہ چیسٹ پر نشان لگا لیا ہے سکس انچ پر اور ویسٹ بھی ہم نے اس کی سکس انچی رکھی ہے یہ دیکھیں بھی وہ یہ چیسٹ ہم نے سیون انچ کی ہے اور ویسٹ ہم نے سکس انچ کی ہے یہ اس طرح ہم نے اس کی نشان لگا لینے اور اب ہم اس کی کٹنگ کر رہے ہیں شورڈر کی چڑائی ہم نے فائیو انچ رکھی ہے آرم ہول کی لمبائی بھی فائیو انچ رکھی ہے چیسٹ کی چڑائی ہم نے سیون انچ رکھی ہے اور ویسٹ کی چڑائی ہم نے سکس انچ رکھی ہے لینڈ ہم نے ٹین انچ رکھی ہے اور چڑائی ہم نے ساڑھے سات انچ رکھی ہے بٹن پٹی کے علاوہ ہاف انچ ہم نے بٹن پٹی کے لئے لہدہ رکھے تھوڑی سی کٹنگ ہم نے یہ شولڈر والی سائٹ سے کرنی ہے یہ ترچی ہم نے کٹنگ کر لینی ہے اور ہم نے نیچے سے بھی کٹنگ کرنی ہے دیکھیں ہم نے اس طرح نشان لگا لی ہے اور یہ دیکھیں اس طرح ہم نے ترچی کٹنگ کر لی ہے اب ہم اس کی نیک کی کٹنگ کریں گے یہ نیک کی ہم نے میجرمنٹ کر لینی ہے ہم نے نیک کی چڑھائی رکھی ہے اور نیک کی لمبائی ہم نے تھری انچ رکھی ہے بیک نیک ہم نے ڈیڑھ انچ رکھا ہے یہ ہم نے راؤنڈ شیم میں نیک کو ریڈی کر لیا ہے یہ دیکھیں ہم پہلے بیک نیک کٹ کر رہے ہیں اور اب ہم اوپر مالا فرنٹ نیک کٹ کر رہے ہیں اس کپڑے کا ویورز ہم نے فراغ کا بوٹم تیار کرنا ہے یہ اس کپڑے کو ہم نے ڈبل فولڈ کیا ہوئے یہ نیچے سے ہم نے جو ایکسٹرا کپڑا ہے وہ کٹ کر لینا ہے ویورز یہ ہم نے لائننگ والا فیبرک لیا ہے کٹن میں اور آج کل اس کا ویسے بھی بہت فیشن ہے یہ دیکھیں یہ ساڑھے سولہ انچ ہم نے اس کی لیندھ رکھی ہے اور چودہ انچ ویورز ہم نے اس کی چڑھائی رکھی ہے ویورز اس کپڑے کا ہم نے فراغ کے اوپر ٹاپ بنانا ہے تو یہ سیون انچ ہم نے اس کی چڑھائی رکھی ہے لیندھ ہم نے ٹین انچ رکھی ہے آرم ہول کی چڑھائی ہم نے ساڑھے چار انچ رکھی ہے آرم ہول کی لمبائی ہم نے سوری شورڈر کی چڑھائی ہم نے ساڑھے چار انچ رکھی ہے آرم ہول کی لمبائی ہم نے فائیو انچ رکھی ہے چیسٹ ہم نے ساڑھے سکس انچ رکھی ہے ویسٹ ہم نے سکس انچ رکھی ہے ویورز اس طرح ہم نے یہ اس کی فیٹنگ کی میجرمنٹ کر لی ہے اب ہم یہ دیکھیں شورڈر کی ہم نے یہ گلائی کر لینا ہے آرم ہول کی اور یہ نیچے سے بھی ہم نے تھوڑی سی تیرچی کٹنگ کرنی ہے تیرچہ نشان لگا لیا ہے پہلے ہم نے اس کو بالکل جس طرح فراہ کا ٹاپ پارٹ کٹ کرتے ہیں اس طرح ہم نے یہ پہلے کٹنگ کر لینی ہے اس کے بعد ہم اس کی دوسری کٹنگ کریں گے جس طرح ہم نے اس کی ڈیزائننگ کرنی ہے بیوہدری یہ نیک کی چڑھائی ہم نے یہ دیکھیں پونے دو اینچ رکھی ہے اور لنبائی ہم نے تھری اینچ رکھی ہے یہ ہم نے گلائی کر لی ہے نیک کی یہ ہم نے بیک نیک کا کپڑا لہدہ کر لینا ہے بیک پارٹ کا اب ہم فرانٹ سائیڈ کے نیک کی کٹنگ کریں گے اور جو ہم نے ڈیزائننگ کرنی ہے اسی طرح ہم نے اس کی کٹنگ کر لینی ہے یہ اوپر سے لے کر یہ دیکھیں ہم نے یہ راؤنڈ شیئر میں اس کی کٹنگ کی ہے جو ہمارا ٹوپ پارٹ ہے اس کی فرانٹ سائیڈ پر پہلے ہم نے نیک کی کٹنگ کر لیے آپ یہ دیکھیں یہ ہم نے درچھا سا تکون سا کپڑا ہم نے اس میں سے کٹ کر لیے اس طرح ہمارا یہ ٹوپ کا اوپر ڈیزائننگ آئے گی یہ ہم نے الگ سے ٹوپ سینے ہے اس کو ہم نے یہ فراک کے ساتھ نہیں اٹیچ کرنا اس کی ہم نے فریل لگانی ہے ٹوپ پر چڑائی ہم نے ٹو انچ رکھی ہے اس کی اور لیندھ ہم نے اس کی تیس انچ رکھی ہے ڈبل فورڈ میں سنتالیس انچ یہ ہم نے دو پٹییں بنائی ہیں سنتالیس انچ کی اس کپڑے کی ہم نے سلیوز ریڈی کرنی ہے درمیان میں سے ہم نے کپڑے کو کٹ کر کے یہ دونوں سائیڈوں کا جو ہارڈ شیپ کا روخ ہے ہم نے ایک طرف کر لینا ہے اور یہ دیکھیں یہ ہم نے شولڈر کی گلائی کر رہی ہے سیمن انچ ہم نے اس کی چڑائی رکھی ہے لیندھ ہم نے اس کی تیرہ انچ رکھی ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے سلیوز کی کٹنگ کر لی ہے آگے سے ہم نے فریر لگانی ہے یوز پہلے ہم نے فراہ کے ٹاپ آٹ کی پیچھے سے ہم نے یہ بڈن پٹی ریڈی کرنی ہے یہ دیکھیں جو ہم نے کپڑے ایکسرہ رکھا تھا اسی کو فورڈ کر کے ہم نے سلائی لگائی ہے دوسری سائیڈ پر بھی اسی طرح ہم نے یہ دیکھیں کپڑے کو فورڈ کر کے سلائی لگا لینی ہے اب ہم نے ان پٹی کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر ہم نے یہ دیکھیں اس طرح سٹچ کر لینا جتنی ہم نے یہ بڈن پٹی کے لیے پٹی رکھنی ہے اتنی چھوڑ کر ہم نے باقی کی یہ دیکھیں سلائی کر لی تھی اب ہم نے یہ فرنٹ اور بیک کو ساتھ ٹیچ کر لینا ہے اب ہم نے ریپ کپڑے کی پٹی کٹ کی ہے اس کو ہم نے بیک نیک سے شروع کی ہے لگانا یہ تھوڑی سی پٹی کو ہم نے آگے سے فورڈ کر کے پھر ہم نے بیک نیک سے شروع کی ہے آپ نے ریپ کپڑے کی ہی پٹی کٹ کرنی ہے کیونکہ بیواز یہ ہم نے راؤنڈ شیب میں نیک ریڈی کرنا ہے اگر ہم ریپ پٹی نہیں لگائیں گے تو ہمارا راؤنڈ شیب میں نیک اچھے سے ریڈی نہیں ہوگا یہ دیکھیں بیواز اب ہم نے تھوڑا سا کپڑا ایکسٹرہ کٹ کیا تھا اندر ہم نیک کے بیک اور فرنٹ میں ہم نے یہ چھوٹے کٹ لگا رہے ہیں اسی طرح آپ نے بھی سارے نیک کے اندر کٹ لگا لینے اب ہم نے اسی کپڑے کو فورڈ کر لینا ہے یہ دیکھیں اندر کی سائیڈ میں اور جسٹ سلائی لگا لینے ہیں آپ چاہیں تو بیواز سے ترپائی بھی کر سکتے ہیں اور سلائی بھی لگا سکتے ہیں بیواز یہ بیگنرز کے لیے بہت آسان میتھر رہے ہیں اس طرح نیک کو ریڈی کرنا اس طرح بہت ایزیلی ہمارا نیک ریڈی ہو جائے گا بیواز اب ہم نے شولڈر والی سائیڈ سے یہ دیکھیں تھوڑے تھوڑے کپڑے کو فورڈ کر کے ہم نے سلائی لگا لینے ہیں آپ چاہیں تو نیچے سے جس طرح نیک پر کپڑا لگا کر سلائی لگائی ہے اسی طرح بھی بنا سکتے ہیں کیونکہ ہم نے اس کے اوپر ٹاپ بنانا ہے تو اس کی ہم نے فول سلیوز رکھ رہی ہے تو اسی لیے ہم نے اسی کپڑے کو یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا فورڈ کر کے ہم یہ شولڈر پر سلائی لگا رہے ہیں اب اسی طرح ریپ کپڑے کی پٹی لگا کر بھی یہ شولڈر ریڈی کر سکتے ہیں اب ہم نے یہ فرا کے باٹم پر ہم نے یہ چونے ڈالنی ہے تو ہم نے مشین کا ٹانکہ بڑا کر لی ہے اور ہم جسٹ ایک سلائی لگا رہے ہیں یہ دیکھیں ہم نے دھاگہ کھینچ کر ساری چونے برابر کر لی ہیں اب ہم اس کو باٹم فرا کے ٹاپ آٹ کے ساتھ اٹیج کر رہے ہیں یہ آپ نے ہاتھوں کی مدد سے چونٹ برابر کر لینی ہے اور تاکہ ہمارے دونوں سائیڈوں سے برابر کپڑا بچے یہ پہلے ہم نے درمیان سے لگانے شروع کی ہے اب ہم نے یہ دیکھیں ایک سائیڈ سے لگا لی ہے دوسری سائیڈ سے بھی ہم اسی طرح لگا لیں گے ویورز یہ جس طرح ہم نے یہ فرنٹ سائیڈ پر یہ ہم فرا کا بوٹم اٹیج کر رہے ہیں ویورز اسی طرح ہم نے اسی میتھڈ سے ہم نے یہ بیک سائیڈ پر بھی اٹیج کر لینا ہے ہم آپ کو صرف فرنٹ سائیڈ کا دکھائیں گے ویورز اس طرح ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو بھی مشکل ہوتی ہے اس لئے ہم نے یہ دیکھیں یہ فرنٹ سائیڈ پر آپ کو دکھا رہے ہیں کیونکہ ابھی ہم نے ٹاپ بھی ریڈی کرنا ہے ویورز اب ہم فرا کی فیٹنگ کر رہے ہیں ویورز اگر آپ ابھی تک یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور آپ کو یہ ویڈیو بسند آ رہی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور اچھا سا کومنٹ کر دیں اور ویورز اپنے فرنٹ میں بھی شیئر کر دیں تاکہ ہماری حوصلہ فضائیو ہم اور بھی آپ کے لئے اچھا اچھی ویڈیوز بنائیں ویورز ہم بہت میند سے آپ لوگ کے لئے بھی ویڈیوز بناتے ہیں نئے نئے آئیڈیاز لے کے آتے ہیں تو پلیز آپ ہمیں سپورٹ کریں ہماری ویڈیو پوری بات کیا کریں ہم آپ کے بہت شکر گزار ہے کہ آپ لوگ ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں یہ دیکھیں دوسری سائٹ سے بھی ہم نے اسی طرح فٹنگ کر رہے ہیں یہ فراک کے دامن سے ہم نے یہ دیکھے کپڑے کو فورڈ کر کے ہم یہ سلائی لگا رہے ہیں ہم نے اس پر کوئی لیت بغیرہ ٹیچ نہیں کرنی سمپل ہم نے کپڑے کو فورڈ کر کے سلائی لگا رہے ہیں یہ ہم فراک اور ٹاپ بلکل بغیر لیسز کے ہم یہ ریڈی کر رہے ہیں تو یہ بغیر لیسز کے بھی بہت خوبصورت ریڈی ہوگا اگر آپ چاہیں تو آپ ان پر لیسز بغیرہ بھی یوز کر سکتے ہیں وہ آپ کے اپنی چوائز ہے ہم بلکل اس کو برینڈ سٹائل میں اور ایڈیو ایڈ سٹائل میں ہم تیار کر رہے ہیں اب ہم نے ٹاپ کا فرنٹ اور بیک کو ہم نے یہ دیکھیں ساتھ اٹیج کر لینا ہے دوسری سائٹ سے بھی ہم نے اسی طرح اٹیج کر لینا ہے اب ہم سلیسز کو شولڈر کے ساتھ اٹیج کر رہے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی ہم نے یہ تھری چونٹس ڈالنی ہے شولڈر کے اوپر دوسری سائٹ سے بھی اسی طرح ہم نے سلیس اٹیج کر لینا ہے اب ویورز ہم یہ جو ہم نے کپڑے کی پٹی کٹ کی تھی اس پر ہم یہ دیکھیں چونٹس ڈال رہے ہیں یہ ہم نے ڈبل پٹی کر لی تھی اس کپڑے کو فورڈ کر کے پھر ہم اس کی فریل بنا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ تقریباً ہاف انچ کے گیپ سے ہم نے یہ ساری چونٹس ڈالنی ہے اور ویورز اب ہم نے یہ فیٹنگ کی سلائی لگا لینا ہے ایک کچھی اس کے بعد ویورز ہم نے یہ فریل بغیرہ لگانی ہے تاکہ ہماری فریل پوری آ جائے یہ دیکھیں یہ ہم نیچے سے فریل لگانا شروع کر رہے ہیں یہ نیکس سے ہم نے اس کو شروع کی ہے نیکس سے اندر سے جو ہم نے کپڑا کٹ کیا تھا اسی سائٹ سے ہم نے یہ فریل کو لگانا شروع کیا ہے فرنٹ سائٹ سے یہ دیکھیں جس طرح ہم نے اس کی گلائی میں کٹنگ کی تھی اسی طرح ہم نے یہ فریل کے کپڑے کو اوپر رکھتے جا رہے ہیں اور جس سائل لگاتے جا رہے ہیں اگر آپ نے اور بھی سٹیچنگ سے ریلیٹڈ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ میرے چینل پر وزر کر سکتے ہیں میرے چینل پر آپ کو بی بی گلز کے فراغ دیزائن کی بی بی ٹاپ دیزائن کی اور شرٹ دیزائن کی ڈریس دیزائن کی اور بچے ہوئے کپڑے اور کٹ پیسی سے بہت ہم نے خوبصورت اور ریڈی میر سٹائل میں فراغ بھی ریڈی کی ہیں اور ڈریس بھی ریڈی کی ہیں تو آپ نے ضرور میرے چینل پر وزر کرنا ہے آپ کو نئے نئے آئیڈیاز ملیں گے کہ کیسے آپ بھی گھر پر اپنی بچیوں کے لیے اس طرح کٹ پیسی سے کم بجر میں بلکل ریڈی میر سٹائل میں اور برینڈ سٹائل میں فراغ ریڈی کر سکتی ہیں یہ دیکھیں یہ سلیت پر بھی ہم نے اسی طرح فریل اٹیچ کر لی ہے اب ہم نے اس کے اوپر ایک ٹاپ سٹیچ لگانی ہے یہ دیکھیں اب ہم نے جو یہ فریل لگائی ہے ٹاپ کے اوپر اس کے اوپر بھی ہم نے اسی طرح یہ ٹاپ سٹیچ لگا لینی ہے یہ اس فراق اور ٹاپ کو ریڈی کرنا بہت ایزی ہے یہ بگنرز بھی آسانی سے اس دیزائن کو ریڈی کر سکتے ہیں اب ہم اس کی فیٹنگ کر رہے ہیں یہ سلیت سے ہم نے فیٹنگ سٹارٹ کی ہے یہ دونوں سائیڈوں سے ہم نے اسی طرح فیٹنگ کرنی ہے جس طرح ہم نے یہ فراق کا نیک ریڈی کیا تھا اور ایک کپڑے کی پٹی سٹیچ کر کر پھر ہم نے اندر سے کٹ لگا لیا تھے اور کپڑے کو فورڈ کر کے سلائی لگا لی تھی اسی طرح ہم نے اس کے نیک کو بھی بلکل سیم میتھڈ سے تیار کرنا ہے یہ دیکھیں بیوز یہ ہمارا فراق ریڈی ہو گیا اور اوپر والا ٹاپ بھی ریڈی ہو گیا یہ دیکھیں ہم نے راؤنڈ شیئے میں اس کا نیک رکھ ہے اور یہ ہم نے چھوٹی چھوٹی فریل ڈار کر ہم نے اس کا بوٹم تیار کیا تھا اور یہ دیکھیں فراق کے ہم نے دامن پر یہ دیکھیں جس سلائی لگائی ہے ہم نے کوئی لیسز بغیرہ یوز نہیں کی یہ سیمپل ہم نے پہلے فراق ریڈی کر لیا ہے پھر ہم نے اس کے بعد یہ دیکھیں اس کے اوپر جو ہم نے ٹاپ ریڈی کیا اس کو بھی ہم نے اس کے اندر ویئر کر دیا یہ دیکھیں یہ اس کا بھی ہم نے راؤنڈ شیئے میں نیک رکھا ہے اور یہ دیکھیں یہ جو گلائی میں ہم نے تیچھی کٹنگ کی تھی اس کے باہر ہم نے ساری کپڑے کو ڈبل فورڈ کر کے ہم نے یہ فریل بنا کے لگائی ہے اور فریل میں ہم نے یہ دیکھیں تقریباً ہاف انچ کے گیپ سے ہم نے یہ فریل ڈالی ہیں سوری چونٹس ڈالی ہیں اور شورڈر پر ہم نے چھوٹی چھوٹی پسند آیا ہوگا اگر آپ اور بھی سٹیچنگ سے میرے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں میرے چینل پر ویڈیو کر سکتے ہیں میرے چینل پر آپ کو اس طرح کے فراک ڈیزائن ٹاپ ڈیزائن ڈریس ڈیزائن کی بہت ساری ویڈیوز ملیں گے آپ نے میرے چینل پر ضرور ویڈیوز کرنا ہے آپ کو بہت زبردست آئیڈیاز ملیں گے کہ کیسے آپ بھی گھر پر اپنی بچیوں کے لیے اس طرح کٹ پیسی سے کم بجٹ میں فراک ریڈی کر سکتے ہیں وہ بھی بالکل ریڈی میٹ سٹائل میں امید ہے ویورز آپ کو یہ ڈریس کے ڈیزائن پسند آیا ہوگا اوکے ویورز اپنا اور سب کا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ